بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کوئی جواب لوجیکل دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ سی ایس ایس کے اگزام سے لے کے جتنے بھی اگزامز آتے ہیں ان میں بھی جنرل سی پی آئی وغیرہ آپ کو فیکٹس این فگر سٹیٹس کے دینے پڑتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ نارملی جو سائنس کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا پھر بزنس کے ایسے سٹوڈنٹس جو سوشل سائنسز کے ساتھ لنک نہیں ہوتے یا پھر ان کا انٹرسٹ پولیٹیکل ایسیوز میں نہیں ہوتا تو ان کے لیے وہ پرابلمیٹک ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم نے اس نئے کورس کا ایک آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم نے جو مین ایسیوز ہیں جن پہ آپ کو کچھ ایتھینٹک ڈیٹا بھی ہم پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور جس پہ کچھ لوجیکل آپ کو جب آنسر کرنا پڑے گا تو آپ کے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے تو ان فیکٹس اینڈ فگر کی بنا پر آپ اپنا لوجیک ڈیویلپ کر سکتے ہیں آپ اپنے اچھے طریقے سے آرگومنٹس دے سکتے ہیں اور یہ جو پاکستان کے ایشیوز ہیں ان کی کس نام سے ہوگا کنٹیمپریری سوشل اینڈ پولیٹیکل ایشیوز ان کی ایک لسٹ ہے ان کو فردر ہم ڈیٹیل میں پڑیں گے سب سے پہلے جو پاکستان کے ایکنومک پرابلمز کیا ہیں یا ریسوسز پاکستان کے پاس اویلیبل کیا ہیں ان کو ہم کیسے یوز کر سکتے تھے جن کو ایفیشنٹلی ہم نے یوز نہیں کیا تو یہ پرابلم ہے ایکنومک چیلنگ تو پاکستان کو فیس کرنا ہی پڑ رہے ہیں جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا تو ان کی وجوہات کیا ہیں ریسوسز کی اویلیبلیٹی کے حساب سے پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اور ان کو ہم یوٹیلائز اگر اچھے طریقے سے نہیں کر سکے تو وہ کون سے پرابلم ہے اس کے علاوہ سوسائٹی کو دیکھیں تو ہمارے سوسائٹی کے اندر بہت ساری نائنصافیاں ہیں جو آئین ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ ایک عام شہری کے لیے یہ حقوق جو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس کو یہ پروائیڈ کرنا تو وہ کیوں نہیں پروائیڈ ہو سکے ان میں کیا ایشوز ہیں اور باقی جو سوسائٹی کے اندر نائنصافیاں یوکیلیٹی ہے غربت ہے باقی کئی سارے جو مسائل ہیں وہ کیسے ہیں اور اس کے فردر آگیا ہم چلیں تو پولیٹیکل انسیٹیبیلیٹی کی وجہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے جو مسائل جنم لیتے ہیں ان کی سٹیٹ کیا ہے فردر یہ ہے کہ فارن پالیسی آف پاکستان اینڈ چیلنجز پاکستان کی پالیسی جو فارن پالیسی کے اگر بات کریں تو پاکستان جب وجود میں آیا تب سے لے کے چیلنجز ہیں ایک تو سراؤنڈڈ ہے ایسے کانٹریز میں جہاں پہ پاکستان نہ کھل کے اسلامی ممالک کا دوست بن سکا ہے نہ پھر ہمسائیوں کے ساتھ اتنے کوئی مضبوط اچھے ریلیشن نہیں چل سکے ہم دیکھیں چائنہ ایک ایسا کانٹری ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا لیکن ہم مشرقی بارڈر کی طرف جائیں تو انڈیا کا بھی دوست کا بھی دشمن اور زیادہ تر دوستی کا جو صرف نعرہ ہی لگتا ہے صرف معاملات کو سلجھانے کی حد تک ہی بات ہوتی ہے لیکن اس کا جو ایک فائدہ ہوتا ہے یا پھر ریل سپیریٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی دونوں طرف سے نہیں رہا اور اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو وہ ہمیشہ خود کرائیسز میں رہا ہے اور اس کرائیسز کی وجہ سے پاکستان کئی فارن فورسز ہیں ان کا حصہ رہا ہے اور اس حصہ ہونے کی وجہ سے افغانستان کی جو سٹیٹ ہے اس کی کبھی کچھ پالیسی رہی ہے اور طالبان کی کبھی کچھ اور ان کے جو فیکشنز ہیں سمٹائم وہ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اس پیجل غار بھی کرتے ہیں اور ایران کی بات کریں تو ایران بھی سمٹائم جو پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ یو اے ای کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو ایران ناراض ہو جاتا ہے اور ایران کے اپنے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے کنٹریز اس کے ساتھ لنک ہوتے جائیں گے ان کو دیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ اچھا ریلیشنشپ بنانا ہی پڑے گا اس کے علاوہ فیوچر آؤٹلوک آف پاکستان کیا ہے یہ سارے حالات جب ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم پاکستان کے بارے میں اوورویو دے سکتے ہیں کہ پاکستان اگر ان ان چیلنجز سے پراپرلی مینج کر لے تو ہم کس طرقے سے عالمی دنیا کے ایک فورم پہ اچھے طریقے سے ایک سٹینڈرڈ کنٹری جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے جس کی ایک سے بھی ہو جب وہ بات کرے تو دوسرے کنٹریز سنیں بھی اور اکنومیکل ٹائز اتنی مضبوط ہوں تو جب پاکستان کو کوئی چیلنج ہو تو اس طریقے سے پاکستان کو کوئی لیٹ ڈاؤن اکیلہ انٹرنیشنل فورمز پہ نہ کر سکے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ایکنومیک پرابلمز اور اپرچونٹیز کیا ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کا انٹرڈکشن دیکھیں گے پھر ون بی ون ایریا وائز ان کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے کہ ایکنومیک اپرچونٹیز کیا ہیں کیس پوزیشن پہ ہیں اور ہم اس کو کیسے اچھے طریقے سے یوز نہیں کر سکے تو یہ پرابلمز کے ساتھ ساتھ ہم پہلے کرنٹ سٹیٹ پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ریسورسز ہیں کیا وہ ایگری کلچر سے لے کے پاکستان انڈسٹری وائز آئی ٹی میں بھی اب ڈیویلپ ہو رہا ہے پاکستان اور اس کے علاوہ پاکستان میں کون سی فصل نہیں ہوتے چار موسم میں ہے پاکستان کے پاس سی پورٹس ہیں پاکستان کے پاس جو اتنا ایگری کلچر لینڈ ہے اور پاکستان کا نہری نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے جہاں پہ ایٹی پرسنٹ تک جو لینڈ پاکستان کی ہے وہ ایریگیشن تھرو ریور سسٹم ہوتی ہے تو ایسے بہت کم ممالک ہیں جن پہ جو نہری نظام کے ذریعے سے اپنی ایگری کلچر کو ڈیویلپ کرتے ہیں اور ٹیکنالوجیکل پاکستان بیک ہونے کے وجہ سے ہم ان راہ میٹریل کو ریسورسز کو پراپرلی پروسیس نہیں کر پاتے اور جب ہم راہ میٹریل کسی دوسرے کنٹری میں بیٹے ہیں تو وہ پھر ری پروسیس ہو کے دوبارہ ہمیں پرچیز کرنا پڑتا ہے تو ہم اب بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اس کے لئے نیچرل مائنز اور باقی کول وغیرہ کی اتنے سارے ریسورسز ہیں سالٹ پاکستان کا بہترین ہے تو یہ وہ ریسورسز ہیں جو پاکستان کے پاس پاکستان کی ایک سٹینٹ ہیں پاکستان ان کو اچھے طریقے سے اگر پرپرلی یوز کر سکے تو ہم اپنے ملک کو بہت تیزی سے اوپر لے کے جا سکتے ہیں تو ان کو پہلے ہم ریڈ آؤٹ بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس کچھ فیکٹ اور فگرز آپ ہم نے نوٹس بھی ڈیویلپ کرتے ہیں ایک سٹینٹ آف دی کانٹری اراؤنڈ دا ورلڈ فار ایکنومک ڈیویلمنٹ ایس ایکسسٹنگ ریزرڈ ریزرڈ آف نیچرل ریسورسز کہ اس کے پاس قدرتی وسائل کی کیا ایسیت ہے اس کے پاس کتنے اساسے ہیں پاکستان پلنٹی آف نیچرل ریسورسز اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کے پاس جو قدرتی ذرائع ہیں جو ریسورسز ہیں زخائر ہیں وہ بہت ساتھ ہیں پاکستان کے پاس جیسے سوئی گیس سوئی کے مقام سے گیس نکلتی ہے آئل کے ریسورسز ہیں گریڈ کونٹیٹی آف کپر کپر ہے اس کے علاوہ اور ڈیپوزیٹس اور کا مطلب ہے دھات کچھ دھات یعنی کہ جو راہ فارم میں ہوتی ہے ان ایڈیشن ہیوڈ کول اور سالٹ پٹس جو کوئلہ ہے اس کے علاوہ نمک کی کانے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ جیم سٹونز ہیں پاکستان میں پائے جاتے ہیں likewise it possesses ساؤنڈ مینوفیکٹرنگ انڈسٹریز پاکستان کے پاس ساؤنڈ مینوفیکٹرنگ انڈسٹریز بھی ہیں جس میں ٹیک سٹائل ایر کلوڈنگ سٹیل فیبریکٹنگ کٹن گیننگ فیکٹریز شگر کے ان میلز سپورٹس جیسے کہ سیالکورٹ میں سپورٹس کے کئی سارے اسمان بنتا ہے ہاک کی بنتی ہے اس کے لئے بال بنتے ہیں لیدر کی اور کئی سارے چیزیں جو ہیں وہ منفیکٹر ہوتی ہیں وہ پاکستان میں موجود ہوتی ہیں فردر apart from these mineral resources and industries پاکستان also has vast track of agricultural land یعنی کہ زرخیز زمین بھی پاکستان کی بہت زیادہ ہے out of total geographical area about 27% is cultivated جن میں سے کاشت زیادہ جو زمین ہے وہ 27% ہے and of this یہ جو 27% جو کاشت کی جاتی زمین ہے اس میں 80% جو ہے یہ irrigation ہوتی ہے پاکستان has one of the most developed irrigation system in the world جس میں نیری نظام ہے اور اس نیری نظام میں انڈس بیسین ہے جو irrigation کا ایک سیسٹم ہے we have rivers and sea ہمارے پاس سمندر بھی ہے دریاؤں کا ایک جال بچھا ہوا ہے پورے country میں we have harbors to export ہمارے پاس بندر گائیں ہیں جس سے ہم import اور export کرتے ہیں چیزیں we are blessed with four season ہمارے پاس چار موسم ہے and fit tropical weather in terms of farming and agriculture اور ہر موسم اتنا شدید بھی نہیں ہے جس میں کوئی فصل نہ ہو گرمیوں میں گرمی کی جو فصلیں ہیں وہ اگتی ہیں پاکستان کے پاس اور ہر طرح کی جو output ہے وہ available ہوتا ہے جو use ہوتا ہے there is no doubt that پاکستان is a resource rich country and possesses mineral fuels پاکستان کے پاس mines بھی ہیں fuels بھی ہیں manufactured goods and beverage and tobacco وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ 13% ہماری total جو production ہے جو total ہمارا gdp ہوتا ہے moreover the other resources include food and live animals جو food اور اس کی لبا جانور پیدا ہوتا ہوتا ہے ان میں سے ہم 11% earn کرتے ہیں crude material سے 11% chemicals سے 11% machinery 8% and miscellaneous articles سے 8% in addition we have 175 billion tons of coal reserve تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی 175 billion tons of coal reserve ہمارے پاس موجود ہیں it is up to 618 billion barrels of crude oil crude oil بھی تقریبا 618 billion barrels capacity پاکستان پا the natural gas reserves are also in abundance gas کے بھی بہت زخائر ہیں it's about 885.3 billion cubic meters جو گیس کے زخائر کی مقدار ہے جو زمین زمین کے ساتھ abundance of minerals اس میں دھاتے ہیں and sound industrial base اور industry بھی grow کر رہی ہے our economic development is not progressing as it should جو ہم resources کی بات کر چکے ہیں تو economic پاکستان کو develop ہونا چاہیے تھا یا جس طرقے سے ترقی کر رہا ہے اس پیس سے نہیں کر رہا جس پیس کے ساتھ کرنی چاہیے تو انشاءاللہ یہ session مزید بھی آگے economic development پہ بات کریں گے اور باقی باقی جتنے ہم نے